مرکم فینس میں ہوں پامیسٹ عبدستار ہاتھ پر ہتھیلی پر مولز کے کیا میننگز ہوتے ہیں اس سلسلے میں میں نے پارٹ ون میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے ہتھیلی کی مختلف لائنز پر اگر مول ہو تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں اور آج میں آپ کو ایک ریال ہینڈ میں نے سٹیک کی آج ہی میں نے ان کا یہ ایک فیمیل کا پام ہے آج ہی میں نے ان کا ہاتھ ہیٹ کی ہے اور ان کے وینس ماؤنڈ پر بلیک مول ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب بلیک مول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلیک مول ہے ان کا بھی اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ ہے جناب ان کی لائف لائن اور یہ جو ایریا ہے یہ وینس کا ایریا یہ سارا وینس یہ سارا ایریا وینس کیا اور وینس کے بالکل نیچے جا کے یہاں پہ بلیک مول ہے جب وینس ماؤنڈ پر بلیک مول ہو یہاں پہ بلیک مول ہو یا یہاں پہ بلیک مول ہو یا یہاں پہ بلیک مول ہو تو وینس ماؤنڈ پہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس ماؤنڈ پر بلیک مول ہونا بلکل اچھی چیز نہیں ہے ایک تو ایسے لوگوں کو جو سیتھ ہیں ان لوگوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور بعض دفعہ جو ان لوگوں کو جو سیکسچول پرابلم ہیں یا سیکسچول جو آرگنز ہوتے ہیں مرد کے یا عورت کے ان میں پرابلم آ جاتی ہے اب ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوئے کہ ان کو پرگننسی میں پرابلم آ رہی ہے ایک دن کا ٹھیک نہیں بن رہا ایر ریگولر منسز کا پرابلم اور جو لوگ لیڈیز کو پرابلم ہوتی ہیں اندرونی اس وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو رہی اور جو ہوتی ہیں جنسی کمزوری وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور صحت ان کی اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہ بیبی پیدا کر سکیں تو وہ بھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت دے کیونکہ اب ان کی ایج بھی تقریباً چالیس سال ہونے والی ہے تو چالیس سال کے بعد بیبی پیدا ہونا پھڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن شکر الحمدللہ یہاں بارے مجھے ان کی ایک دو لائنیں نظر آئیں ہیں اس جگہ پہ ایسے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک یا دو بیبی کی امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو ایک دو بیبی ضرور دے گا ان کی ابھی چانس ہے بلکل مایوسی نہیں ہے لیکن اگر دیکھیں آپ اور سے دیکھیں تو ان کی ہمیں لائف لائن جو ہے وہ اتنی پاورفل نظر نہیں آتی دیکھیں یہ لائف لائن کمزور ہے پھر جب اس طرح سے یہ کٹو نا اس طرح سے تو یہ کمزوری ہے بہت کمزور ہوتی ہے بندوں کی صحت تو یہ کمزور صحت ہے ان کی اس صحت کی کمزوری کی وجہ سے بھی بیبی باز دفعہ پیدا نہیں ہوتا اور اسی کمزوری کی وجہ سے ہی جو عورت ہوتی ہے اس کی اندرونی سسٹم ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا وہ ذہر ہے اگر آپ سب کچھ آپ کا پرفیکٹ ہوگا تو پھر ہی آپ بیبی بیدا کر سکیں گے اگر آپ کو اندرونی پرابلم ہوں گی عورتوں کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ ہوں گی تو پھر آپ بیبی بیدا نہیں کر سکتے تو یہ لائف لائن کی وجہ سے بھی ان کو مسئلہ پیش آ رہے ہیں تو چونکہ آج ہم نے ان کا ہاتھ پہ ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں ہم نے صرف چونکہ ایک مول تھا ان کا اور ان کو پھر پرابلم بھی پیش آ رہی ہے ان کے بیبی پیدا کرنے میں تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اگر آپ کے یہ جو وینس ماؤنٹ ہے اس سیریے میں کسی جگہ پہ بھی بلیک مول ہوگا اگر عورت کے تو اس کو بیبی پیدا کرنے میں پرابلم پیش آئے گی پلیگنسی میں پرابلم پیش آتی ہے اور بعض دفعہ سیکسچول ڈیزائر آپ کے اندر بڑھ جاتی ہیں اگر مرد ہو یا عورت ہو اور بعض دفعہ آپ کو کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اسی مول کی وجہ سے کسی آپ سکینڈل کا شکار ہو جاتے ہیں کسی کوئی بدنامی لگ جاتی ہے تو یہ چیز آ جاتی ہے اب اگر بلیک مول آپ کا ہو اس جگہ پہ یہ ایریا بندری آپ کا مریخ مصبت مارس پوزٹیو یہ ایریا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے انسان کے اندر غصہ ایگو بڑھ جانا انسان کے اندر یہ آپ کی زد کو بڑھا دے گا یہ اس اُبھار کی جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے یہ اس کو بڑھا دیتا ہے جو مول ہے تو چونکہ جو مارس ہوتا ہے یہ جو ماؤنٹ ہے یہ انسان کی ایگو غیرت غصہ جذباتی ہونا یہ ان چیز کا بتاتا ہے تو پھر انسان کی ایگو بڑھ جاتی ہے جب یہاں پہ مول ہوگا غصہ بڑھ سکتا ہے اور انسان یک دم بڑھک اور ہو سکتا ہے وہ اپنی شادی خراب کر لے اپنے ریلیشن خراب کر لے تو جس لوگوں کے ہاتھ میں یہاں پہ مول ہو یا یہاں پہ مول ہو دیکھیں اس کی سیدھ میں ہوتا ہے دوسرا جو مریخ منفی ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے یہ جو دل اور دماغ کی لائن کے یہ جو سائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ مول ہو یا یہاں پہ مول ہو تو آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ ایگو میں آکے اپنا کام خراب کر سکتے ہیں اب جناب اگر آپ کا جوپیٹر مونٹ یہ ہوتا ہے شادیت کی انگلی کے نیچے جوپیٹر مونٹ یہاں پہ مول آجائے یہاں پہ مول آجائے یہاں پہ مول آجائے تو یہ جو جو جوپیٹر کی کوالٹیز ہوں گی اب یہ اس کو نیکٹیوٹی میں تبدیل کر دے گا یعنی کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے اتھارٹی ہے تو پاور اور اتھارٹی میں کوئی مسئلہ بن جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی جاب میں مسئلہ بن جائے آپ کو پرموشن ملنی تھی پرموشن آپ کی روک جائے کسی بیڑا کا آپ شکار ہو جائیں آپ کی جاب میں مسئلہ بنیں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں پرابلم بن جائے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جوپیٹر آپ کی جو ایڈوکیشن ہے جو آپ کے بس نالج ہے آپ اس کا غلط استعمال کریں آپ اپنی پاور اور اتھارٹی کا استعمال غلط کریں اگر آپ عالم ہیں تو آپ ہو سکتا ہے غلط طریقے سے غلط ٹریک پہ لوگوں کو چلا دیں اگر آپ کے یہاں پر مول ہوگا اور اگر آپ کے پاس پاور ہے اتھارٹی ہے تو آپ اپنی پاور اور اتھارٹی کا غلط استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس یہ مول ہے یہ آپ کے اندر گصہ بڑھا سکتا ہے ایگو بڑھا سکتا ہے زدگو بڑھا سکتا ہے اور اور وہ جو باتیں بڑی سمجھداری والی ہوتی ہیں اکل مندی والی یعنی کہ جوپیٹر تو ہوتا ہے انسان کو نولیج دیتا ہے گیان دیتا ہے ایسے لوگ بڑے وزڈم ہوتا ہے ان کے پاس بڑا مرتبہ مقام ہوتا ہے لیکن جب یہی مول آ جائے گا تو اس طرح وہ مرتبہ مقام آپ سے چھین لیا جائے آپ کسی سکینڈل کا شکار ہو جائیں کسی بدنامی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے آپ کچھ اترے غلط سیئے لیں یا کچھ ایسے غلط کام آپ سے ہو جائیں کہ آپ کی جوب بھی زائع ہو جائے اور آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی تباہی کی طرف چلا جائے تو یہ مول آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کرے گا یہ آپ کے اندر زند بھی پیدا کر سکتا ہے ایگو پیدا کر سکتا ہے آپ سے غلط فیصلے کروا سکتا ہے کوئی بھی لاؤس کی طرف آپ جائیں گے اگر آپ کی انگلی پر مول ہوگا یا اس جگہ پر مول ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر نیگٹیویٹی آئے گی اور آپ کی زندگی میں پرابلم آئیں گے اسی طرح اگر سیٹرن پہ یہاں پہ اگر مول ہوگا تو سیٹرن پہ جو مول کا ہونا اولڈ ایڈ میں بڑاپا تکلیف دے ہوتا ہے انسان کا اپنوں کا ساتھ نہیں ملتا بعض دفعہ اولاد نافرمان نکلتی ہے میاں بی بی میں لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اولڈ ایڈ میں جا کے الیدگی ہو جاتی ہے اگر سیٹرن پہ تل ہوگا میوسی ڈپریشن یہ سیٹرن ہوتے ہیں میوسی ڈپریشن اور بہت زیادہ کلہ پان تنہائی جب یہ زیادہ اوبرا ہوا ہو تو یہ آپ کو تنہائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا بہت نیچے کی طرف دبا ہوا ہو تب ہی آپ کو میوسی اور ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں لیکن جب اس کے اوپر مول آ جائے گا پھر تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو خودکشی کے خیالات آپ کے دل میں آ سکتے ہیں میوسی ڈپریشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں آپ کا روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا آپ پرنرشیف کریں آپ کا وہاں پہ پیسہ ڈوب جائے یا آپ ایک ایسی پروپرٹی لیں جو آپ مہنگی تو خرید لیں لیکن بعد میں وہ سیل ہی نہ ہو یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہ رہے تو اس طرح کی جو نقصانات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میوسی ڈپریشن تنہائی کا شکار ہونا زندگی میں مسلسل نقامیاں ملنا اور لے جگہ بڑا پا انسان کا بڑا تکلیف دے ہو جاتا ہے اگر یہاں پہ مول ہو تو اور اسی طرح اگر یہاں پہ یہ سن ماؤنٹ ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ اگر مول ہوگا تو یہ تو ظاہرہ سن تو ہوتا ہے شورت نیم فیم کے لیے تو اگر یہاں پہ مول آ جائے گا تو یہ آپ کو کوئی بڑی بدنامی دے گا یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ کو بدنامی دے گا آپ کی ریپروٹیشن خراب کرے گا آپ جوب کرے تو ہو سکتا ہے آپ کسی سکینڈل کا شکار ہو جائیں جنسی سکینڈل کا آپ شکار ہو سکتے ہیں آپ کو لڑکی کو بدنامی مل سکتی ہے لڑکے کو بدنامی مل سکتی ہے آپ کو غلط کام کرے اور پکڑے گئے ہیں اور ظاہرہ انسان کی عزت تو ایک دفعہ چلی جائے دوبارہ واپس تو نہیں آتی تو اس لیے اگر کسی کے یہاں پہ محول ہے تو ایسے لوگوں کو غلط کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے غلط ریلیشن نہیں بنانے چاہیے سیکس اور زنا کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ محول ہوگا تو آپ کو زلط اور بدنامی مل سکتی ہے آپ نے بچنا ہے بچیں گے تو پھر اس کے اثرات کام ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دل مدم ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ تیعہ کر لیں گے کہ میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا تو پھر یہ دل کے آہستہ آہستہ اثرات کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے جی جناب آپ کا مرکری اس پہ اگر محول آ جاتا ہے اس پہ محول آ جاتا ہے کاروبار میں نقصان کا ہونا بزنس میں نقصان کا ہونا اور اپنی باتوں کو آپ ٹھیک طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتے جب آپ کی مرکری فنگر بھی بہت چھوٹی ہو تو آپ اپنی باتوں کو دل میں رکھتے ہیں یہاں پہ محول ہو تو آپ کی شادی میں دیفنیٹلی پرابلم آتے ہیں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں آپ کے سسترال والوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں ساس اور نندوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کے پارڈنر کے ساتھ بڑے ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ آپ کی شادی میں اور سپیشلی جب یہ شادی کی لائن ہو اور اس کے اوپر کالا تلہ آجائے پھر تو ہرڈرڈ پرسنٹ آپ کی شادی بچے گی نہیں وہ ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے اس میں اتنے مسئلے بن جائیں گے اب جناب اگر یہاں پہ مول ہو یہاں پہ مول ہو تو یہ ایسا بندہ لڑائی جھگڑا کرے گا اور اس سلسلے میں ایسے لوگ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں ان کو قید بھی ہو سکتی ہے اور قید کے لیے اس طریقے سے اس طریقے سے جالی بنی ہوتی ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے بھی بنی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ جیل کا سائن ہوتا ہے جیل قید کا ہونا وہ زندگی کی لائن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے قسمت کی لائن کے اوپر اس طریقے سے بھی بان سکتا ہے اس طریقے سے جیل کا جنگلہ نہیں ہوتا یہ اس طریقے سے تو یہ جیل کا سائن ہوتا ہے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے تو جتنا آپ موتاد زندگی گزاریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا اس کے بعد جناب اگر قسمت کی لائن کے اوپر آتا ہے تو روپے پیسے کا نقصان دماغ کی رگیر پہ آتا ہے تو ذینی ٹینشن کوئی دماغی بیماری مرگی سر پہ چوٹ لگنا یہاں پہ دل کی لائن پہ آتا ہے اور سن ماؤنٹ سن ماؤنٹ کے نیچے دل کی لائن کے اوپر تو ہارٹس ریلیٹڈ بیماریاں بھی اور آپ کی جو بسارت ہے جو آپ کی نظر ہے وہ بھی آپ کی کمزور ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کا مون ماؤنٹ ہے یہاں پہ اگر مول آتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں سپیشلی جب آپ کی دماغ کی رگیر بھی نیچے کی طرف گرے اور یہاں پر کراس ہو تو ذینی جو ہوتے ہیں نا ذینی مریض بہت زیادہ ذینی ٹینشن لینے والے چھوٹی بہت زیادہ سینسٹیف ہر بات پہ ٹینشن لینے والے بہت زیادہ سوچنے والے بات بات پر ڈپریشن اور میوسی کا شکار ہونے والے پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے اندر میوسی ڈپریشن بڑھ جائے گا غصہ آپ کے اندر بڑھ جائے گا آپ شکی اور وہمی ہو جائیں گے اس کے علاوہ خودکشی کے خیالات کھانا اور سپیشلی جب یہاں پہ کراس کا سائن ہو اور یہ مول بھی اور کراس کا سائن بھی ہو یا دماغ کی دکیر کے اوپر کراس کا سائن ہو اور یہ پھر نیچے آئے تو ایسے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر نیکٹیویٹی بہت بڑھ جاتی ہے میوسی بڑھ جاتی ہے ایسے لوگ لوگوں کے اندر جینے کی حمد نہیں ہوتی بات برداشت کرنے کا حصولہ نہیں ہوتا ہر بات میں یہ نیکٹیو پہلو دیکھتے ہیں ہر بات میں میوسی ڈپریشن ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں تو باقی میں آپ کے ایک نالج میں اور اضافہ کر دیتا ہوں جب یہاں پہ مول ہو نا وینس ماؤنٹ پہ اور آپ کا یہ والا جو رنگ ہے یہ ایسے جیسے ان کے آتے میں تھوڑا سا یہ اوپر ہی طرف اٹھا ہوئے تو ایسی عورتوں کو بھی بچہ پیدا کرنے میں مشکل پیش آتی ہے پہلی تو بات یہ کہ بیبی ہوتا نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہے تو ڈلیوری اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی عام طور پر سیزیرین ہوتا ہے بڑا پریشن ہوتا ہے پھر اس میں بیبی پیدا ہوتا ہے تو یہاں پر ان کی دو لائنیں موجود ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو اولاد دے گا اور زندگی میں ان کو کمیابیاں ملیں گی تو پاکی فرینڈز ویڈیو لمبی ہوگی ہے کافی اب اس کو یہیں پہ کلوز کر لیتی ہیں کیونکہ جو مین ماؤنٹ سے وہ میں نے سارے کور کر دی ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہاں پہ آپ کو مول نظر آتا ہے یہ جو فرسٹ رنگ ہے تو اس میں بھی پھر پرابلم آ سکتی ہیں پرگنینسی میں پرابلم آ سکتی ہیں سیت آپ کی تھوڑی ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس طرح کے پرابلم پیش آ سکتے ہیں تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو باقی جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پیجیں اپنا نام اور ریٹ آف برت آپ سینڈ کریں پھر آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں آتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی باقی چارجز ہیں جب آپ میرے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی فاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ